السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین گرام کذر بھائیوں اور لائے کے احترام ساتھیوں انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن اپنی جنتوں میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آگ سے دور کر دیا گیا جہنم سے اٹا دیا گیا وہ کامیاب اور سرکرو ہو گیا آئیے سب سے بڑی کامیابی کیسے مل سکتی ہے میں ایک قصہ جو سری بخاری میں امام بخاری نمہ اللہ نے لکھر کیا ہے اور جس کو حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ کے نام عبد الرحمن بن سخر ہے جو پانچ ہزار تین سو چوراسی یا تین سو چھتیر حدیثوں کے راوی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے کا شرف حضرت ابو حریرہ کو حاصل ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک عرابی ایک دہاتی ایک بدور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے ایسی نیکی بتائیے جب وہ نیکی کر لوں تو میں جنت میں داخل ہوں کیسے خوشنصیب لوگ تھے اور کیا ان کا مطمئن نظر تھا اور کیا ان کی منزل تھی اللہ کے رسول کے پاس جب آتے تھے تو کس چیز کا سوال کرتے تھے اس بات کے لیے سرگردہ تھے اور پریشان تھے کہ جنت کیسے ملے گی اللہ کے نبی دل لیلی ایسا عمل بتائیے جب عمل کر لو تو جنت میں چلا جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانا چاہتا ہے اور جنت میں جانے کا مطمئنی ہے تو پھر پہلی بات یہ ہے تو اللہ کی عبادت کر اللہ کی بندگی کر اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور دوسری بات فرمایا کہ تو فرضی نماز کی پبندی کر فرضی نماز کو قائم کر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اولین اور پہلی رمداری نماز کی ادایے گی نماز کی پبندی کر وَتُعَدِّيَ الزَّكَاطَ الْمَفْرُوضَةَ کہ فرضی زکاة ادا کر اگر تجھ میں تیرے پس مال ہے اور اس مال پہ سال گدھ رہا ہے تو پھر اس مال کی زکاة ادا کر اور چوتھی بات آپ نے اسی کی وَتَسُومُ رَمَضَان جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے میں روزی رکھنا رمضان کے تیس سنوں کے روزے رکھنے کی تعلیم اللہ کے نبی اسے دیتے چار باتیں آپ نے اسے بتائی اور فرمایا وہ شخص یہ چار باتیں سننے کے بعد کہتا ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مجھے از ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پیارے عبیب نے تربیت ایسے کی تھی اپنے شاگردوں کی کہ جب بھی قسم اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم اٹھاتے تھے اور یاد رکھیں کہ قسم صریف اللہ کی اٹھانی چاہیے اللہ کے علاوہ مخلوق کی قسم اٹھانا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں جب لوگ ماباب کی قسم اٹھاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماباب کی قسم نہ اٹھایا کرو تم میں سے جو قسم اٹھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یہ قسم اٹھانے کے بعد وہ شخص کہتے اللہ عزید و علیہ حاضر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے جنت میں جانے کے لیے کہ تُنہیں اللہ کی عبارت کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا نماز کی پابندی کرنی ہے مال کی ذکاعت دینی ہے اور رمضان کی روزے رکھنے ہے یہ سننے کے بعد کہتے ہیں میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کروں گا دین میں اضافہ کرنا جائز بھی نہیں کسی شخص تو دین بنانے کی جانت نہیں ہے دین میں کچھ بڑھا نہیں سکتا وہ شخص یہ کہنے کے بعد جب وہ واپس پلٹا اس نے چہرہ پیشے کو مورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ دنیا میں جنتی شخص کو دیکھ لے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے جو یہ ایگریمنٹ کر کے جا رہا ہے یہ ایگریمنٹ وہ کر کے جا رہا تھا اور جس بات کی اوپر وہ یقین کا ادھار کر کے جا رہا تھا اس میں سے اللہ کی توحید کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد فرض نماز کی پابندی کے بعد مال کی ذکاعت کے بعد روزے کا احتمام بھی تھا یہ رمضان کی ایام ہے میں بھی جنت میں جانے کا مطمئنی ہوں تو مجھے ان باتوں کی پابندی کرنی چاہیے اور یقیناً وہ شخص اہل جنت میں سے ہوگا جو ان فرائض کا پابند ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دہاتی کو بتائے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے